بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر کے سلسلے میں دعا سید ساجدین امام زین اللہ عبدین علیہ السلام جب ادائے شکر میں کوتاہی کا اعتراف کرتے تو یہ دعا پڑھتے ترجمہ بارِ الٰہ کوئی شخص تیرے شکر کی منزل تک نہیں پہنچتا مگر یہ کہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پر مزید شکریہ لازم و واجب کر دیتے ہیں اور کوئی شخص تیری اطاعت کے کسی درجے پر چاہے وہ کتنی ہی سرگرمی دکھائی نہیں پہنچ سکتا اور تیرے اس استحقاق کے مقابلے میں جو بر بنای فضل و احسان ہے قاصر ہی رہتا ہے جب یہ صورت ہے تو تیرے سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی ادائے شکر سے آجز اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی درماندہ ثابت ہوں گے کوئی استحقاق ہی نہیں رکھتا کہ تُو اس کے استحقاق کی بنا پر بخش دے یا اس کے حق کی وجہ سے اس سے خوش ہو جسے تُو نے بخش دیا تو یہ تیرہ انام ہے اور جس سے تُو راضی ہو گیا تو یہ تیرہ فضل ہے مالک جس عمل قلیل کو تُو قبول فرماتا ہے اس کی جزا فراوہ دیتا ہے اور مختصر عبادت پر بھی ثواب مراہمت فرماتا ہے یہاں تک کہ گویا بندوں کا وہ شکر بجالانا جس کے مقابلے میں تُو نے عجر و ثواب کو ضروری قرار دیا اور جس کے عوض ان کو عجر عظیم اتا کیا ایک ایسی بات تھی کہ اس شکر سے دست بردار ہونا ان کے اختیار میں تھا تو اس لحاظ سے تُو نے عجر دیا کہ انہوں نے با اختیار خود شکر ادا کیا یا یہ کہ ادائے شکر کے اسباب تیرے قبضہِ قدرت میں نہ تھے اور انہوں نے خود اسباب شکر مہیا کیے جس پر تُو نے انہیں جزا مراحمت فرمائی ایسا تُو نہیں ہے بلکہ اے میرے معبود تُو ان کے جملہ امور کا مالک تھا قبل اس کے کہ وہ تیری عبادت پر قادر و طوانہ ہوں اور تُو نے ان کے لیے عجر و ثواب کو مہیا کر دیا تھا قبل اس کے کہ وہ تیری اطاعت میں داخل ہوں اور یہ اس لیے کہ تیرا طریقہِ انام و اکرام تیری عادتِ تفضل و احسان اور تیری روش اف و درگزر ہے چنانچہ تمام کائنات اس کی محترف ہے کہ تُو جس پر عذاب کرے اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تُو معاف کر دے اس پر تفضل و احسان کرتا ہے اور ہر شخص اقرار کرے گا اپنے نفس کی کوتاہی کا اس اطاعت کے بجا جانے میں جس کا تُو مستحق ہے اگر شیطان انہیں تیری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا مالک اور اگر باطل کو حق کے لباس میں ان کے سامنے پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا پاک ہے تیری ذات تیرا لطف و کرم فرما پردار ہو یا گناہگار ہر ایک کے معاملے میں کس قدر آشکارہ ہے یوں کہ اطاعت گزار کو اس عمل خیر پر جس کے اصباب تُو نے خود فرام کیے ہیں تُو جزا دیتا ہے اور گناہگار کو فوری سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوئے پھر بھی محلت دیتا ہے تُو نے فرما پردار و نافرمان دونوں کو وہ چیزیں دی ہیں کہ جن کا انہیں استحقاق نہ تھا مالک اور ان میں سے ہر ایک پر تُو نے وہ فضل و احسان کیا ہے جس کے مقابلے میں ان کا عمل بہت کم تھا اور اگر تُو اطاعت گزار کو صرف ان عامال پر جن کا سر و سامان تُو نے مہیا کیا ہے جزا دیتا تو قریب تھا کہ وہ سواب کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا اور تیری نعمتیں اس سے زائر ہو جاتی لیکن تُو نے اپنے جود و کرم سے فانی و کوتہ مدت کے عامال کے عوض طولانی و جاویدانی مدت کا عجر و سواب بخشا اور قلیل و زوال پذیر عامال کے مقابلے میں دائمی و سرمدی جزا مرحمت فرمائی پھر یہ کہ تیرے خوان نعمت سے جو رزق کھا کر اس نے تیری اطاعت پر قوت حاصل کی اس کا کوئی عوض تُو نے نہیں چاہا اور جنازہ و جوارے سے کام لے کر تیری مغفرت تک راہ پیدا کی اس کا سختی سے کوئی محاسبہ نہیں کیا اور اگر تُو ایسا کرتا تو اس کی تمام محنتوں کا حاصل اور سب کوششوں کا نتیجہ تیری نعمتوں اور احسانوں میں سے ایک ادنا و معمولی قسم کی نعمت کے مقابلے میں ختم ہو جاتا اور بقیہ نعمتوں کے لیے تیری بارگاہ میں گروی ہو کر رہ جاتا یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہوتا مالک کہ اپنے کو چھڑاتا تو ایسی صورت میں وہ کہاں تیرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکتا تھا نہیں وہ کب مستحق ہو سکتا تھا اے میرے معبود یہ تو تیری عطاعت کرنے والے کا حال اور تیری عبادت کرنے والے کی سرگزشت ہے اور وہ جس نے تیرے احکام کی خلاف فرضی کی اور تیرے منحیات کا مرتقب ہوا اسے بھی سزا دینے میں تُو نے جلدی نہیں کی تاکہ وہ معاصیت و نافرمانی کی حالت کو چھوڑ کر تیری عطاعت کی طرف رجوع ہو سکے سچ تو یہ ہے کہ جب پہلے پہل اس نے تیری نافرمانی کا قصد کیا تھا جب ہی وہ ہر اس سزا کا جسے تُو نے تمام فلق کے لیے مہیا کیا ہے مستحق ہو چکا تھا تو ہر وہ عذاب جسے تُو نے اس سے روک لیا اور سزا و عقوبت کا ہر وہ جملہ جو اس سے تاخیر میں ڈال دیا یہ تیرا اپنے حق سے چشم پوشی کرنا اور اس تحقاق سے کم پر راضی ہونا ہے اور اس کے علاوہ میرے معبود ایسی حالت میں تجھ سے بڑھ کے کون کریم ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھ کے جو تیری مرضی کے خلاف تباہ و برباد ہو کون بدبخت ہو سکتا ہے مالک نہیں کون ہے جو اس سے زیادہ بدبخت ہو تو مبارک ہے کہ تیری توصیف لطف و احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے اور تو بلند تر ہے اس سے کہ تجھ سے عدل و انصاف کے خلاف کا اندیشہ ہو جو شخص تیری نافرمانی کرے تجھ سے یہ اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تُو اس پر ظلم و جور کرے گا اور نہ اس شخص کے بارے میں جو تیری رضا و خوشنودی کو ملہوز رکھے تجھ سے حق تلفی کا خوف ہو سکتا ہے تُو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل علیہ السلام پر رحمت نازل فرما مالک اور میری عارضوں کو برلا اور میرے لئے ہدایت اور رہنمائی میں اتنا اضافہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق سے ہم کنار ہوں اس لیے کہ تُو نعمتوں کا بخشنے والا اور لطف و کرم کرنے والا ہے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم اجمعین